اب جب صلاة دعا ہے تو دعا کیسے کی جانی چاہیے کہ دعا مقبول ہو دعا کے بنیادی اور لازمی تقاضے اور حصے کیا ہوتے ہیں یہ ایک مشتقل موضوع بن جائے گا لیکن بڑی اختصار کے ساتھ دعا کو لیتے ہوئے صلاة کی ذمہ داری آپ کو سمجھاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو دل لغم میں مشغول ہو اور خود اپنے مدعا کو مانگنے کی طرف متوجھن ہو اللہ تبارک و تعالی تو بے نیاز ہے اس کی بات ہی چھوڑے کوئی شخص آپ سے کچھ مانگیں اور مانگنے میں اس کی نیت اور اس کے دل کا ارادہ نہ ہو کہ وہ مل جائے بلکہ فقط یہ ہو کہ اس نے دعا کے چند الفاظ رٹھ لیا ہے وہ آپ کے سامنے آکے پڑھ دیا ہے تو کچھ نہیں ملے گا اسے کچھ نہیں ملے گا اسے ملے گا تو تب جب دل ہمارا مانگے اللہ رب العزت سے یا جس کسی سے بھی مانگنا ہو مانگے تب جا کر کے مسئول سمجھتا ہے کہ ہاں ساحل ہم سے کچھ مانگ رہا ہے یہ تو دعا ہے اس دعا کو آپ زبان سے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے آپ کو کرنا بھی پڑے گا زبان کا سلام یہ ہے کہ صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ جتنی کسرت سے ہو سکے کہے لیکن ہاتھ کی سلات بھی یاد رکھے پاؤں کی سلات بھی یاد رکھے آگ کی سلات بھی یاد رکھے کان کی سلات بھی یاد رکھے اپنے مال کی سلات بھی یاد رکھے اپنی اولاد کی سلات بھی یاد رکھے جب سلات کا مقصد یہ ہوا کہ ان کی شریعت کو باقی رکھنے کی دعا کرنا تو اپنے مال کو ان کی شریعت کی بخا کے لئے استعمال کیا جائے اپنی اولاد کو ان کی شریعت کی بقا کے لئے استعمال کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ میں ایک راستے پہ آ جائے جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت کے حق میں رسول اللہ کی شفاعت کو قبول کرنے والا بن جائے آپ کسرت سے مقدار میں بھی اضافہ کیجئے اور اس کیفیتوں کو بھی اپنے اندر لائیں اگر آپ کے پاس اتنی تنظیم ہے اتنا آپ کا نیٹ ورک ہے کہ جہاں تک پھیلا سکتے ہیں تو پھیلائیے نہیں تو کم سے کم اپنے وجود پہ آ کر کے ہی تو کام شروع کر دیجئے آپ اپنے وجود میں تو شریعت کو باقی کر لیجئے شریعت کو لاغو کر لیجئے اپنے وجود میں تو شریعت کو غالب کر لیجئے اور خود اپنے آپ کو تو ایسا بنا لے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جب ہماری شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت قبول کرنے والا بن جائے اپنے حد تک تو ایسا کیجئے اپنے کو کر لینے کے بعد اپنے گھر میں ایسا کیجئے کہ وہاں شریعت کو لاغو کیجئے رسول اللہ کے دین کو لعفظ کیجئے اور اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی شفاعت قبول فرمالے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ مولا کریم جس رسول رحمت کو اس نے ہمارے بیچ مبوس فرما کر ان کی امت بنا کر ہم پہ حسان فرمایا ہے مولا تیرا بڑا احسان ہوگا کہ اس رسول رحمت کے حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرماتے ہیں رسول رحمت سے مکمل وابشتگی اور دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صیرت اور ان کے صحیح پیغام کو مکمل طور پر ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق ادا فرما موسیقی